مرکز اسناح خواتین میں دلی پولیس کی جانب سے آپریشن نربی کے تحت پروگرام کا انقاط طالبات کو کیا گیا دلی پولیس کی جانب سے چلائے جا رہے آپریشن نربی کے تحت دلی کے مرکز اسناح خواتین میں پروگرام کا انقاط کیا گیا اس پروگرام میں پولیس افسران اور سماجی کارکنان نے طالبات کو لڑکیوں کو اور بچوں کو بتایا اور سمجھایا کہ پریشانی میں مشکل وقت میں کیسے وہ حالات کا سامرہ کریں بچوں اور خواتین کے خلاف وارداتوں میں روز اضافہ ہو رہا ہے آئے دن ایسی خبریں منظر عام پر آتی ہیں کہیں بچوں کا شوشن تو کہیں خواتین کا استحصال ایسے میں ذمہ داری سارے سماج کیے کہ وہ اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے آگے آئے انہیں بہتر بائزت اور صحتمند سماج میں زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے اسی سلسلے میں دلی کے جعفر آباد میں مرکز اسلاح خواتین میں دلی پولیس کے جانب سے چلائے جارے آپریشن نربی کے تحت ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا اس پروگرام میں مطالبین کو پی پی ٹی سلائٹ اور کیریکیچر کے ذریعے بیدار کیا گیا اور انہیں اچھائیوں اور برائیوں میں فرق سمجھایا گیا انہیں ایک پروگرام میں چلایا تھا یہ ہمارا دوسرا مدرسہ ہے بچوں کا بہت اچھا ریسپونس بھی لیا ہے اور میں انہیں تخافہوں کہ اس کے تحت نہ صرف پولیس، مطالبی پولیس کے بطریب پہنچیں شبکی اپنے آپ کو بھی ایک سرکشت اور مہتنوز بائی میں اور اپنے ہاں پر اپنے کبیرین گوپسی لگایا ہے اور بچوں کو فہر کیا ہے کہ کوئی ایسی کبیرر مالی چیزو پیس کرتے ہیں مرکز اصلاح خواتین کی طالبات کو اس پرگرام کا ذریعہ سمجھایا گیا کہ آپ کو غلط لوگوں سے کیسے بچنا ہے اور ان کا سامنا کس طرح سے کرنا ہے اس پرگرام میں سماجی کارکن ڈاکٹر فہیم بیک کے ساتھ پلس انتظامیہ کے افسران بھی موجود رہے اب تک یہ مانتہ تھی کہ مسلم سماج کے جو مدد سے چلتے ہیں وہ پردہ نشری لکھیں ہوتی ہیں وہ سماج میں اسنی آسانی سے انٹریکٹ نہیں کر باتی مگر ہمارے مرکز اصلاح خواتین کے حافظ صاحب اور قیم صاحب 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 کی مدد سے ہم نے یہ پہلی شروعات کی کہ ہم پردہ نشری لڑکیوں کو بھی نیوک سے جوڑ بائیں اور ہم شکر گزار ہیں ڈی سی بھی صاحب کے کہ انہوں نے ہماری اس بات کو مانا اور یہ سماج کی ان مریادوں سے اوپر اٹھ کر ہماری بچیوں نے آج آپ نے دیکھا نقاب میں ساری بچیاں دیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ نقاب والی بچیاں بھی اپنا درگ اپنا جو پریشانیاں ہیں یا ان پر جو قدپیڑن کیا جاتا ہے اس کو سامنے رکھنے کے لیے سامنے آئے اور وہ درستہ اس رائح فاتین ہمیشہ سے اس چیزوں کو کرنے میں آگے رہا ہے اور دلی پولیس کا نربے کارکرم بہت سچکت ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کارکرم جمنا پار میں جب کیا گیا جب ہم نے سوشل میڈیا بھی اس کو ڈالا تو پوری دلی سے نہیں یوپی سے بھی ہمیں فانکالز آئے کہ آپ اس طرح کا کارکرم مسلم مدرسے جہاں پر لڑکیوں کی چلتے ہیں وہاں پر یہ رکھیں کیونکہ یہ اپنے آپ میں یقین پیدا کرتا ہے اور بچیوں میں کچھ کہنے کا ساحس پیدا کرتا ہے اور نربک کی ایک خاصیت ہے ہم بڑے شکل گزار ہیں کیسی بی صاحب کیسی بی صاحب ایسرچو صاحب کے کہ انہوں نے ہمارا یہ یہاں پر سائیتہ کی حمد دلائی اور ہمیں امید ہے آج تین سو بچیوں پر یہ کارکرم کیا گیا ہے اور اس میں گیج گروپ دس سال سے بیس سال کی بچیاں تھی دلی پولیس کی یہ پہل قابل تعریف ہے اس طرح کے پرگرام سے بچوں اور خواتین کے خلاف اور ہی وارداتوں میں کمی آئے گی ان کا استحصال نہیں ہوگا سکولوں، مدرسوں اور عوامی جمعوں پر جانے والے بچے اور لڑکیاں آزادی سے اپنے کام انجام دے پائیں گی سنسلام کیلئے دلی سے اسرار احمد کے رپورٹ